دوہزار چوبیس میں کون سے ایسے آپ لوگ لکی ہیں کون سے ایسے لکی بہن بھائی ہیں جن کی لک کام کرے گی اس کی انرجی کنفنٹریشن کی ہے زہل ہے پلوٹو روحانیت میں بڑا اہم رول پلے کرتا ہے اور یہ ایک ویڈیس میں داخل ہو رہا ہے دوہزار چوبیس میں ری برت کا سال ہے سال خوش قسمتی کا ہی سال ہے وہ سارے سٹارز جو وینس کے زیرے اثر ہیں اور وہ سارے سٹارز جو زہل کے زیرے اثر ہیں ان کے اوپر تو اثرات بڑے اچھے آ رہے ہیں جیمینہ روحانیت بہت اچھی ہے کاروبار نوکری سفر تعلیم ان کے لئے بہت اچھی ہے کینسر لکن کی ویسے ہی اچھی ہے اور اس سال میں تو بہت ہی اچھی ہوگی ہاں چیلنجز ضرور ہیں منت ہے دولت کمانے کے دولت جمع کرنے کے اور آگے بڑھتے جانے کے بہت اچھے اثرات ہیں تقریباً سب سے زیادہ خوش قسمت اس سال میں ہوگا وہ ہے لیو تو سب سے زیادہ جو اہم ترین اس پورے سال میں جو سب سے زیادہ اہم ترین چیز ہوگی وہ ہوگی کہ کوئی بھی پیپر کسی بھی قسم کا بغیر پڑے بغیر سمجھے سائن نہیں کرنا کیونکہ دھوکہ دائی کے جانس ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاطف مجید اور سید حیدہ جعفی صاحب سے میں بات کروں دو ہزار چوبیس کی دو ہزار چوبیس میں کون سے ایسے آپ لوگ لکی ہیں کون سے ایسے لکی بہن بھائی ہیں جن کی لک کام کرے گی اور دو ہزار چوبیس ان کے لئے لکی سال بن جائے گا سلام علیکم سر وعلیکم السلام بھائی کیسے ہیں آپ سالہ الحمدللہ سر سر دو ہزار چوبیس جو ہے وہ بہت حوالوں سے اچھا سال ہے لیکن جیسے میں نے ارز کیا نا کہ اس کی انرجی کنفرنٹریشن کی یہ زہل ہے تو یہ جو ہے اس میں دو چیزیں بڑی ہیں میں پلوٹو روحانیت میں بڑا اہم رول پلے کرتا ہے اور یہ ایک ویڈیس میں داخل ہو رہا ہے دو ہزار چوبیس میں ایسی تبدیلیاں جو انسان کے ذہن کو بڑا ایک نیا سپیکٹرم دیں گی ذہن کو جنجھوڑ کے نئے راستوں کی طرف لے کے جائیں گی وہ ہو رہی ہیں دوسرا یہ سال میوزک لیٹرچر کلچر ٹیچنگ ٹریننگ اخلاقیات فلسفہ مذہب ان کے لیے بڑا شاندار ہوگا اور اس میں ایک نئے سرے سے ایک نئی چیزوں کا آغاز ہو رہا ہے اس کو اگر کہا جائے یہ ری برت کا سال ہے تو یہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے پھر دوسرے سال ایک مین انرجی اس کی زہل کی ہے اور زہل ہوگا پائیسز میں تو جب زہل پائیسز میں آئے گا انٹویشنز وہ اس سے بھی بڑھ رہی ہیں پلوٹو سے اور زہل پائیسز میں ہوگا تو یہ آپ کی انٹویشنز کو آپ کی روحانیت کو بہت تیزی سے بوسٹ کرے گا زندگی کا میار بہتر ہوگا پوزیٹیو میٹریلیزم گھار گاڑی اور لیونگ سٹینڈرڈ الیویشن بہت شاندار خواہشات اور ذمہ داریوں کے درمیان بیلنس ہوگا اور یہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ سال خوش قسمتی کا ہی سال ہے تو جن کے لیے سب سے زیادہ خوش قسمتی کا سال ہے ان کا ذکر کر دیتے ہیں باقی بھی تقریب ان لوگوں کے لیے اچھا ہی ہے صرف تھوڑی سی ایک دو چیزیں ہوں گی وہ سارے سٹارز جو وینس کے زیرے اثر ہیں اور وہ سارے سٹارز جو زہل کے زیرے اثر ہیں ان کے اوپر تو اثرات بڑے اچھے آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ سٹارز کے اوپر بہت زیادہ اچھے اثرات آ رہے ہیں ان میں سب سے پہلے جیمنہ ہے جیمنہ ہے روحانیت بہت اچھی ہے وجدانی قوت بہت اچھی ہے اندر سے ان کو رہنمائی مل رہی ہے یہ اپنے آپ کو جتنا مضبوط کرتے جائیں گے اتنا آگے بڑھیں گے ان کی زندگی کے راستے ہموار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کاروبار نوکڑی سفر تعلیم ان کے لئے بہت اچھی ہے نئے وہ آ کے بھی آئیں گے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور شادی شدہ زندگی گریلو زندگی بیتری کی طرف آئے گی محبت میں تھوڑے بہت اتار چھڑا ہوا سکتے ہیں لیکن رکے بے کام آپ کے چل رہیں گے زندگی میں اگر آپ کی لف میریج پلان نہیں ہو رہی نا تو یہ ممی پاپا بھی مان جائیں گے اور شادی کا پلان بھی اچھا ہو سکتا ہے دوسرا سٹار ہے کینسر کینسر لیکن کی ویسے ہی اچھی ہے اور اس سال میں تو بہت ہی اچھی ہوگی ہاں چیلنجز ضرور ہیں محنت ہے ٹکا کے محنت ہے لیکن بہت بڑی کامیابی ہے دولت کمانے کے دولت جمع کرنے کے اور آگے بڑھتے جانے کے بہت اچھے اثرات ہیں پہلے مہینے سے ہی ان کی کامیابی کا ان کو اثر نظر آنا شروع ہو جائے گا نوکری میں ترقی میں کاروبار میں منافع بھی آئیں گے نوکریوں میں ترقییں ہوں گی کاروبار میں منافع ہوں گے چیزیں بہت اچھی ہیں اور یہ سال اگر یہ کہا جائے کہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا سال ہے تو اس میں بھی کوئی شک نہیں تیسرا جو تقریباً سب سے زیادہ خوش قسمت اس سال میں ہوگا وہ ہے لیو انتہائی شاندار کیریئر ان کا انتظار کر رہا ہے سوشل سیکٹر ان کے لئے بہت اچھا ہو گیا سماجی رابطہ ان کے بہتر ہو رہے ہیں ترقی ان کی بن رہی ہے خوش قسمتی کا دروازہ ان کے لئے کھول گیا ہے ان کی محنت کو جو ہے نو جو ان کی پہلے کئی سالوں سے یہ محنت کر رہے تھے تو ان کو سلح نہیں مل رہا تھا تو وہ ان کو سلح ملتے ہوئے نظر آ رہا ہے ان کے لئے جو ہے وہ پچھلے سالوں میں کی گئی کئی مطلب جو محنتیں تھیں ان کا سب کا اکٹھا سلح ملنے کا ٹائم آ گیا ہے قائدانہ صلاحیت ان کی بڑھ رہی ہے سرمایہ کاری ان کی اچھی ہوگی پلان یہ بزنس کا اچھا کریں گے ہاں رسک نہیں لینا اور ان تینوں سٹارز کے لئے اور باقی سارے سٹارز کے لئے کیونکہ زوہل کی نرچی کنفرنٹریشن کیے تو سب سے زیادہ جو اہم ترین اس پورے سال میں جو سب سے زیادہ اہم ترین چیز ہوگی وہ ہوگی کہ کوئی بھی پیپر کسی بھی قسم کا بغیر پڑے بغیر سمجھے سائن نہیں کرنا کیونکہ دھوکہ دھئی کے چانس ہیں اور وہ بارہ کے بارہ سٹارز کے لئے ہیں اس لئے احتیاط کرنی ہے لیو کے لئے بھی ہیں باقیوں کے لئے بھی ہیں بارہ کے بارہ سٹارز کے لئے دھوکہ دھئی کے چانس ہیں زوہل کی انرچی کنفرنٹریشن کی ہوتی ہے لیکن یہ دھوکہ جو ہے نا یہ گول ہوتا ہے یہ گھوم کے واپس آ جاتا ہے اگر آپ کسی کو دیں گے تو یہ آپ تک پہنچ جائے گا اور اگر کہیں آپ نے کسی کو دھوکہ دیا گا تو فرطب بلکل ہی دھیان کر لینا یہ ہوتا ہے یہ زوہل استاد ہے زوہل جج ہے زوہل مقافات عمل کی انرجی کو جو اہلاتا ہے آپ نے برا کیا ہوگا آپ کی طرف برا پلٹ کے آئے گا آپ نے اچھا کیا ہوگا تو آپ کی طرف اچھا پلٹ کے آئے گا صرف ایک کام اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیں اپنے آپ کو جتنا اللہ کے قریب کر سکتے ہیں کر لیں اسٹرالوجی کا مقصد یہ آپ کو راستہ دکھانا ہوتا ہے اور ڈاکٹر جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ تو اسی کار چلے جاؤ تو میں دوائی آپ کھالاں گا ہمارا گام ہے ریکمنٹ کرنا یہ جو اسٹرالوجی ہوتی ہے یہ جو نمرالوجی ہوتی ہے یہ جو زوڈک سائنسیز ہوتی ہیں یہ آپ کے فیصلہ کرنے میں آسانیاں تو پیدا کر سکتی ہیں آپ کی جگہ فیصلہیں نہیں لے سکتی اگر اللہ نے لگے ہویا گڑی جڑی ہے کاندچہ بجنی ہے تو انہیں باچے جانا ہے سر پامی جڑی مرضی بریک ٹھیک ہوئے اگر اللہ نے لکھی آیا ہے کہ انہیں باچے جانا ہے تو جو مرضی خراب ہو وہ باچے جائے گا ان سے یہ جو زوڈک کنسلٹینسی ہوتی ہے یہ آپ کی زندگی میں بہتری کے لیے کام تو ضرور کرتی ہے لیکن کام آپ نے وہی کرنا ہے آپ نے آپ کو اللہ کے قریب کرنا یہ جو پیشین گوئی ہیں آپ کے ہم پیش کرتے ہیں یہ بیسیکلی اللہ کی بنایا ہے وہ اس سسٹم میں سے ہوتی ہیں جس میں اللہ نے آپشنز لگائی ہے یعنی آپ کے سامنے چار آپشنز ہیں تو اب آپ نے ان چار میں سے جو بیسٹ ون ہے وہ چن لیں گے تو کامیابی مل جائی اگر کامیابی اللہ نے لکھی بھی ہوئی ہے تو جلدی یا دیر سے تو وہ اس کا تیعیم نہ آپ نے کرنا ہے کیونکہ چلنا آپ نے دوڑ کے جائیں گے تو جلدی چلے جائیں گے پہ آرام آرام سے جائیں گے ٹھیک ہے جیسے آپ بلکہ صحیح بلکہ صحیح بات ہے ناظرین کوئی شک نہیں بس ایک ہی راستہ ہے صرف فلا کا راستہ ہے اور وہ اللہ سے راستہ جنے کا راستہ ہے یقینی طور پر اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیں ساری مشکلیں ہیں سب ہر کچھ مل جائے گا جو کچھ آپ نے سوچا بنی ہوگا اسی کے ساتھ سیدہ حدد جعفی صاحب برات فری صاحب کو دیجئے اجاز اللہ حافظ